آج گرنے دعوت ہے افتاری کی تو پکوڑے بنائے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں پکوڑے اتنے بنا لیے یہ روز آپ کو جگہ دی کہتا ہوں گرونڈ کی طرف جا رہا ہوں گرونڈ کے راستے میں آتی ہے اور یہ بینڈ کی آواز آنے شروع ہے لگتا کسی کی شادی ہے یہ کتنا خوبصورت کٹائی گائر کے گندم کی اور کتنا پیارے سے بندل سے بنایا جاتے ہیں آج جمعہ رات ہے اور میرا دوست حسن وہ سامنے اپنی امہ کے قبر پر آئے ہیں دعا مانگنے کے لئے تو اللہ باگ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے بہت زیادہ پیار تھا میرے سے ان کو تو ان کی قبر پر چلتے ہیں دعا مانگتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ شریف ترین مسہوم ترین ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم ویلکم بیک یار یار ہیلو ہائے نمستے کیم چو سارا کچھ جو بھی مجھے الفاظ آتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہیلو ہائے کہ وہ میں نے سارا کچھ بول دی ہے اسلام علیکم بول دی ہے لیکن کشمیری زبان میں کیا بولیں گے کشمیری زبان میں بولیں گے اماؤں دیو بچے یار سوری یہ میں روزانہ ایڈ کرتا ہوں کچھ ایسا کہ ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں جیسے گجرہ والا سیالکوٹ ہمارے جتنے بھی قریب قریب کے علاقے ہیں اور جو بھی پاکستان میں تو ان کو بھی ایک ان کی لینگوچ میں کچھ ایسا بول دوں تو آج کشمیر والوں کے لیے آپ لوگ کیسے ہو تو سب کے لیے سلام علیکم امید آپ کے روزے اچھے گزرے ہوں گے یار وہ جو کہانیاں سنانا شروع ہو گیا تھا کافی لمبا ہوتا جا رہی تھی تو آج تو میری اماؤں بھی کہہ رہی تھی کہ بس کر دو اتنی کہانیاں بیان کر رہے ہو بیچ میں تو ساری چیزیں ہیں اب میں اس کو سرسری لیے آپ کو یار انٹرو کی بات بتا دیتا ہوں کہ سیال کوٹ میں میں پیدا ہوں سیدہ والی میرے گاؤں کا نام ہے سید صاحب امام میرا نام ہے سید ہوں اور اور میں نے یار سائنس میں میٹرک کیا اس کے بعد انجیننگ کیا اس کے بعد مکینیکل مکینیکل کے بعد دو سال کیا تھا مکینیکل میں بی ٹیک کیا تھا بی ٹیک کے بعد میں نے سوری ہاتھ آ رہا ہوگا تو بی ٹیک کے بعد میں نے فائن آٹس کیا ہے بی ایس کیا ہے چار سال کا تو اس میں میرا میجر تھا سکلپچر تو آئی ایم آرٹسٹ تو میں آرٹسٹ ہوں یار آج دیکھیں پل کے سامنے یہ دھوہ دھوہ سا آپ کو کیا لگ رہا ہے یار یہ دھوہ نہیں ہے یہ جیسے وہ دھوہ ٹائپ نہیں پڑتی یہ وہی والا سین ہے تھنڈک تھنڈک محسوس ہو رہی ہے اور آج کا آپ کے سامنے دن دیکھیں ابھی سنسٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ یہ ٹوٹل دیکھیں یہ پانی کے اوپر اور ایسے دھوہ دھوہ سا بنا تو دھونڈ ٹائپ بنی ہوئی ہے یہ اور ادھر تھنڈک محسوس ہو رہی ہے اس لیے اس لیے روزے کا ٹائم گھنٹہ رہ گیا ہوتا ہے تو ہم میں ادھر آجاتا ہوں کہ ادھر تھنڈک محسوس ہوتی ہے تھوڑی سی اور ٹائم گزر جاتا ہے ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں جب ایٹ کلاس میں سے پاس ہوا تھا تو تب میں نسی اے لہور میں نسی اے نیشنل کالیج آرٹس نیشنل کالیج آرٹس کا بہت مشہور مشہور کالیج ہے تو میں ادھر جانا چاہتا تھا اور جب 9.10 میں میں پاس ہوا تھا تو میں نے اببہ کو بولا بھی تھا کہ میں کسی سٹوڈیو سے ایکسپیرینس لے کے سٹوڈیو میں تو میں کسی سٹوڈیو میں جانا چاہتا تھا سٹوڈیو میں ورکشاپ اپنی کار کے مکمل تو ایڈمیشن لینا چاہتا تھا انسی اے میں لیکن ٹائم نہیں مانے گئی تو میں پھر کالیج میں چلا گیا آٹوم ویل ڈیزل ٹکنالوجی تین سال اسوسیئٹ انجیننگ کی اس کے بعد بی ٹائگ میں مکینیکل میں مکینیکل میں دو سال لگائے بی ٹائگ میں ادھر میں پاس ہوا تو پھر میں نے اببہ کو کنوینس کیا کسی طریقے سے یار گھر والوں کو اممہ کو بھی منا منو کے تو پھر میں نے انسی اے میں نہیں گیا کیونکہ لہور میں کہاں پر رہتا اور کیسے رہتا تو گجرات میں یہ قریب ہی میرا دوست جو میں نے آپ کو بتایا اسکول میں میرا دوست بنا تھا تو وہ گجرات یونیورسٹی میں پڑھا تھا پرادر ڈیزائن کا وہ سٹوڈنٹ تھا تو اس نے مجھے بولا کہ ایدھر بہت اچھا بہت اچھی سٹڈی ہے اور ایدھر بہت اچھا آرٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو تم ایدھر ہی آجو تو پھر میں گجرات میں چلا گیا گجرات یونیورسٹی میں تو گجرات یونیورسٹی میں جو میری سٹرگل شروع ہوئی میں چار سال اپنے شوک کو پورا کرنے کے لئے یہ ایک چیز آپ کو پھر بتانے لگا ہوں شاید موٹیویٹ ہو یا کوئی نہ ہو لیکن آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں چار سال سیالکورٹ سے گجرات کا ایٹی سکس کلومیٹر بنتا ہے ایٹی سکس کلومیٹر دور بنتا ہے گجرات تو روزانہ اپنے گھر سے صبح پانچ بجے جو سہری کے بعد فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں اٹھتا تھا اور اس ٹائم پہ بائیک پہ میں جاتا تھا ادھر اڈے تک سیٹی میں سیالکورٹ سیٹی میں اڈے تک اور ادھر سے ہماری یونیورسٹی کی بسیں جاتی تھی تو روزانہ دو گھنٹے جانا اور دو گھنٹے واپس آنا سفر کرتے تھے اور میں نے ایسے ہی چار سال سفر کیا ہے مطلب چار سردیوں میں بھی دوند میں بھی اور میں گاؤں میں رہتا ہوں تو گاؤں سے جانا ہوتا تھا بائیک پہ تو بڑا مشکلات کا سامنا کیا ہے اور میں نے شوک پورا کیا ہے تو میرا ادھر میجر تھا مائنر میرا پینٹنگ اور مینیچر تھا اور میں نے میجر جو ہے میرا وہ سکلپچر تھا اور میں سکلپچر آرٹیسٹ ہوں میں تو میرا جب لاسٹ یئر تھا جب میں نے تھیسس دینا تھا اپنا یونیورسٹی میں تو تب کرونا آ گیا تھا COVID-19 2020 میں تو 2020 میں پھر ہمارا ڈیلی ہو گیا تھا تھیسس تو بعد میں جب لوگ ڈان ختم ہوا تھا تو ہمارا کام پھر شروع ہوا تھا تو میں نے تھیسس دیا تھا اور پاس آؤٹ ہوا ہوں تو اب کوئی ایک سال ہو گیا میں پاس آؤٹ ہو چکا ہوں یونیورسٹی سے تو پھر میں نے یہ یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا تو یار ٹائم سے ٹائم میں کچھ نہ کچھ اچیو کرتا رہا ہوں جو میرا دل کیا وہ میں کرتا رہا ہوں مطلب اگر کرکٹ کھیلنے کا دل کیا وہ کھیلتا رہا ہوں اس میں کچھ اچیو کیا ہے اگر پڑھنے کا دل کیا تو وہ بھی تو اگر سائنس میں گیا ہوں تو سائنس والی بھی چیز کو اچیو کیا ہے اگر آرٹس میں گیا ہوں تو آرٹس کو بھی اچیو کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اچیومنٹ کرنی چاہیے آپ یوٹیوب پر ہیں تو یار ادھر بھی کچھ اچیو کرنا ہے ایک دن اپنے آپ سے ایک وعدہ ہے تو وہ وعدہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے تو آج یار روزے کی کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یار آج یقین کے نے بولا نہیں جا رہا پیاس لگی ہوئی ہے کافی زیادہ تو ٹائم افتار کا ہونے والا ہے تو یار افتاری کے بعد آج کیا سکریجویل رہتا ہے اور کیا ہماری مصروفیات رہتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی گھر چلیں گے تو یار یہ تھا انٹرو میرا چھوٹا صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا ہوا ہے میں نے اور ابھی کیا کر رہا ہوں تو ابھی میں یوٹیوب پر مصروف ہوں اور کچھ اور بھی پلان کر رہا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ اب تو ڈیلی ویلوگ ہے اور ساتھ ساتھ شیئر ہوتا رہے گا روزانہ جدر بھی میں جاؤں گا ظاہری بات ہے آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہی رہے گا کہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں آگے اور کیا نہیں تو بھائی اتنا زیادہ تو نہیں ابھی کچھ کیا تو کچھ زیادہ ابھی کرنا بھی ہے بہت زیادہ گولز ہیں مائنڈ میں تو انشاءاللہ وطالہ اس کو چیف کریں گے آپ لوگ ساتھ ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی روزہ افتار کرنے گھر میں چلتے ہیں آج تھوڑی سی انرجی ڈاؤن ہے روزہ کھلتے ہی آپ کو پوری انرجی ملے گی انشاءاللہ وطالہ بہت زیادہ یار ہے گیم کیڑی ایوزن علی بھی گیٹن ہے ہی علی بھائی وہ چیئر پہ ہی دو چیئر پہ ہی دو چیئر پہ ہی دنیا آپ آپ جیتے ہیں پہنچکی یہ دوسری ہے یہ بھی ہے تھی یہ ہی دوسری ہے کیے ہے مائن بھائی ایدھے بیچوی تاہر ہے جیڑی تاہر پڑی نکل رہا ہے اگنی کلی نظر آ رہی ہے اور ہرکی ہرکی نظر آ رہی ہے فائبر ہے جی یہ ہے یہ ایر نیٹ بہر بھی نہیں ہے پاکستان بہر بہر نہیں ہے اوہ بہر بہر اللہ نہیں ہے یہ فائبر ہے ہے یہ اٹومیٹک موشین ہے کوئی جوڑ لاؤنے اگر میں جوہ نہیں جائے مستقا ہے شیشا آیا نا دو آر ہے کیم بریجی آر ہے فائبر ہے نا انتو اللہ ہے دو ہے لنا مت ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور یہ آؤٹ کل ہم اس ٹورنمنٹ میں میچ کے لئے تھے اور الحمدللہ ہار کے بائر ہو گئے تو اسلام علیکم یار روزہ افتار کر لیا ہے اور اس کے بعد میچ ہے دیکھ کے آگے واپس لیکن یار میں آج بہت زیادہ پریشان ہوں ریزن چینل ہے میرا جس کی ویسے میں بہت زیادہ پریشان ہوں چینل کی ویسے کہ فوٹی وی ایٹ آورز میں ہمیں ہر ویڈیو کی اوپر تقریباً اتنا زیادہ کب جیت لی اس کے اوپر دین سو چالیس ویو ابھی سکس وی آورز میں آئے تو سکول کی کہانی میں دو سو چار ابھی یہ سکس وی آورز کے بتا رہے ہیں سکین ویڈ یہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ویوز آ رہے ہیں اور اچانک وہ ڈراب ہو جاتے ہیں اور اس چیز کی سمجھ ہے ہم دونوں کو نہیں آ رہی چینل جب سے ہمارا حیق ہوا تھا نا اس کے بعد پتہ نہیں کیا کوئی سیٹنگز کے اندر کوئی مسئلہ یا کچھ مسئلہ ہے کہ اچانک ویوز جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سجیشن میں جب بھی ویڈیوز شاید جانے چل لگتی ہے تو روک جاتا ہے اور سب کچھ ڈراب ہوگے پھر وہ در ہی زیرو پہ آ جاتا ہے کچھ بھی تو یار اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہے کیونکہ چینل کے ہمیں اتنی انفرمیشن نہیں ہے یار کام تو ہم اس کو بھی اوپر کار رہے ہیں لیکن کس کی جو ٹیکنیک ٹیکنیکل کوئی چیزیں ہیں اس کے ہمیں نہیں اتنا آئیڈیا تو میں یوٹیوب پر بھی یہ سرچ کر رہا تھا کہ یہ کیا سسٹم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یار اگر کسی کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو بتائے ضرور نکوی بھائی اور ہم دونوں اس چیز کیلئے پریشان ہے پہلے تو ہم نے بڑی مشکل سے ریکاور کیا تھا چینل کو تو آج تو میں اس نتیجہ پہ پہنچ گیا ہوا تھا کہ یار اتنی منت کر رہے ہیں اس چینل کی اوپر اتنا زیادہ کانٹینٹ اور اتنی زیادہ چیزیں بنا بنا کے جو آئیڈیا شیئر کرتے جا رہے ہیں تو آج تو میں اتنا بول رہا تھا کہ نکوی بھائی کو کہ یار پھر نیا کوئی بنا لیتے ہیں چینل اور نئے نئے پوائنٹ سے زیرو پوائنٹ سے شروع کر لیتے ہیں کوئی تو پھر میند کر لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن اب سرچ کر رہے ہیں کہ یار کچھ پتا چال جے کہ یہ کیا چکر ہے تو ڈیڑھ سارے سکرین شورٹ ہیں اور آج میں نے کیمرہ بھی چینج اس لیے اور فون اپنے پر آپ کو دکھا رہا ہوں گا یار کہ وائٹی ہمیں جو شو کہہ رہا ہے نا وہ سسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں لیکن وہ بھی ایدھر کاؤنٹ نہیں ہو رہے اور ویوز آتے ہیں یہ دیکھیں نا ریال ٹائم ویو 8.8 سمتھنگ 8.8 مطلب آٹھ ہزار بندے نے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پچھلی 48 آورز اور ساتھ ہی وہ ڈراب ہو جاتا سارا کچھ تو یار اگر کسی کو اس چیز کی سمجھ ہے تو یار لازمی بتاؤ یا سرچ کر کے کوئی ویڈیوز بتاؤ کہ جس کی ویسے ہمارے کوئی مسئلہ ہے اس چینل پر تو اب یار آئی ڈانڈ نو کیا مسئلہ ہے تو اللہ ہی ہے تو یار کسی کو اگر پتا ہے تو وہ ضرور ہیلپ کرے ہمیں تو میں تو اس چیز سے بہت گبرا رہا ہوں کہ یار اتنا اگر اس کے اوپر منت کر رہے ہیں اور اس کا صلاح یہ ملے گا دراب کے ویوز آنے کے باوجود ڈراب ہو جائے گا سب کچھ یہ دیکھیں ریل ٹائم ویو یہ ابھی پچھلے سکسٹی منٹ میں اتنے اتنے ویو ایک ایک ویڈیو پر آ رہے ہیں 340 317 204 یہ ابھی پچھلے سکسٹی منٹ ابھی بارہ بجے بھی ویڈیو آگے جا رہی ہے یار یہ سین چل رہا ہے تو کوئیس یار بتائیں پچھلے بارہ یہ پچھلے گھنٹے میں بھی ویڈیو اتنی زیادہ آگے جا رہی ہیں لیکن لوگ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن ادھر اگر اکانٹ بھی ہوتا ہے اچانک ہوتا ہے اور ساتھ ہی ڈراب ہو جاتا ہے یار اگر کسی کو اس چیز کا پتہ ہے تو لازمی بتائیں یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں جتنا بھی ہو سکتا ہے اور کل ہم ایک چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہم ریاکشن بھی دیکھیں گے کل کل ایک چیز کا ریاکشن بھی دیکھیں گے اور ریاکشن چینل ہے تو ریاکشن بھی آئے گا ویلوگ میں اور چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں اور تو کل والا ویلوگ بہت ہی انٹریسیم بنے والا ہے تو نیکسٹ ویلوگ تک اللہ حفیظ و ناصر بائی موسیقی